اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی تجزیہ نگار سمید جین کا حیرت انگیز دعویٰ مودی سرکار نے فورن فنڈنگ کے نام پر سو سے دو سو کرو روپے تحریک انصاف کو دلوائے سونٹ کی بدولت عمران خان نے فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور مودی سرکار کا کام آسان ہو گیا جی ہاں بھارت کا کام تحریک انصاف کرنے لگی ممنوع فنڈنگ کیس میں یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کیس میں بھارتیوں کا بہت پیسہ شامل ہے بھارتی تجزیہ نگار سمید جین کی مطابق کشمیر میں بھارتی فوج پر ماضی کی طرح سالانہ بارہ ہزار کروڑ اوپے خرچ کرنے سے بھارت بچ گیا اور ہندوستان نے بچی ہوئی رقم اپنے ملک کی ترقی میں لگائی اور پاکستانی فوج کے لیے عمران خان کو مہرا بنا دیا دو ہی لوگ ہیں دو کامیونٹیز ہیں جو بزنس کو بہت اچھی طرح سے کرنا جانتی ہیں ایک ہے گجراتی ایک ہے چائنیز اور گجراتی آپ دیکھ لیجئے موڈی جی نے جب سے آئے ہیں انہوں نے کنٹری کی اکانومی کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں اور مجھے کس نے پوچھا تھا بھی کسی شو میں یہ کشمیر میں اتنی ڈولیمنٹ کیسے ہو رہی ہے یہ پہلے تو پیسے ہی نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس اب اتنی ڈولیمنٹ ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے میں کہا موڈی جی کا بھی ماسٹر شوک ہے ہم لوگ دس ہزار سے لے کے بارہ ہزار کروڑ روپیہ ہر سال کشمیر کے اوپر لگاتے تھے کھرچ کرتے تھے موڈی جی نے کیا کیا عمران خان کی پارٹی کو دلا دیئے سو دو سو کروڑ روپے وہ چپ ہو کے آدمی کے گینز بولنا شروع کر دیا جو ہمارا نو ہزار نو سو کروڑ روپے بچ رہے ہیں اس کو اپنے ڈولیمنٹ میں لگا دیا اس سے بڑیا گیم کیا ہو سکتے ہیں کہ عمران خان نے جو جو انڈیا کے لیے کیا ہے اور مائنڈ یو جو ان کا جو ان کا جو اکاؤن تھا جس کے اندر ان کے اوپر نیب میں کسیز بھی چل رہے ہیں یہ فنڈز کان سے آئے ہیں اس کے اندر انڈینز کی بہت بڑی کانٹریبوشنز ہیں جو کی کافر کنٹری سے ان کو اللہوڈ ہی نہیں تھا فورن کنٹری سے پیسے لینا فور الیکشن فنڈز یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی کی گورنمنٹ نے عمران خان کی پارٹی کو فنڈ کیا ہے اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے بھی تو ایسا اثر وائز عمران خاندے جو حرکتیں کری ہیں